سبھی کسان بھائیوں کا ایک بار پھر سے سواکت ہے ہماری چینل بندیل کھن فارمنگ میں کسان بھائیوں ابھی جو آپ پودا دیکھ رہے ہیں دوستو یہ گہوں کا پودا ہمارے پورے پینتالیس دن کا ہو چکا ہے دوستو دوستو ہماری جو فسل ہے وہ پورے پینتالیس دن کی ہو چکی ہے اور اس میں ابھی ہم نے ایک سچائی کی تھی دوستو اور اس سچائی کے بعد دوستو ہم نے اس میں یوریا خاد کا چھڑکاؤ کیا تھا اور یوریا خات کے چھڑکاؤں کے بعد دوستو ہم نے ایک اسپری فرٹی لائزر کا اور اس میں کیا تھا اس کے بعد دوستو آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ریزلٹ موجود ہیں دوستو ہمارے اس ایک پودے سے کتنے زیادہ کلوں کا نرمال ہوا ہے اور جو جڑھ ہیں دوستو جڑھ سسٹم آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مضبوط اور ساندار جڑوں کا نرمال ہمارے اس پودے میں ہوا ہے اور جو کلوں کا نرمال ہے دوستو آپ کلوں کا نرمال دیکھئے اور کلوں کے جو تنہ ہے دوستو آپ تنے بھی دیکھئے کافی موٹا اور مضبوط تنے ہیں ہمارے اس پودے میں اور دوستو جو ہمارے جو فصل کی جو رنگات ہے دوستو وہ بھی کافی اچھی ہرے رنگی ہماری فصل دکھ رہی ہے یعنی کل ملا کر دوستو ہماری جو فصل ہے اس کی گروت ابھی تک بلکل ساندار چل رہی ہے اور پیتالیس دن پورے ہو چکے اور ابھی ہم اس میں دوسرا پانی لگانے والے ہیں کسان بھائیوں میں اپنی فصلوں میں الگ الگ پریوک کر کے دیکھتا ہوں دوستو کہ کون سے خاد اور فرٹی لائزر ہماری فصلوں میں اچھا کام کر رہے ہیں دوستو اور اس پہ پھر بیڈیو بنا کے دوستو ہم اپنے کسان بھائیوں کے لیے لے کر آتے ہیں تاکہ دوستو آپ سب لوگوں کو جانکاری ہو سکے اور آپ مہنگے مہنگے پروڈکٹوں سے بچ سکیں دوستو اور کم لاغت میں اپنی فصلوں میں اچھا اتپادن لے سکیں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس فرٹی لائزر کے بارے میں جو اپنی فصل میں ہم نے سپریک کیا تھا دوستو ہماری فصل کو تین مکھ پوسک تتوں کی آب سکتہ ہوتی ہے نائٹروجن فاسفورس اور پوٹاس دوستو میں نے اپنی فصل میں نائٹروجن کی پورتی یوریا کے مادھیم سے کی تھی پہلی سچائی کے بعد ہم نے یوریا کا چھڑکاؤ کیا تھا جس سے نائٹروجن کی پورتی ہماری فصل کو ہو گئی تھی اب بچے ہوئے جو دو مکھ پوسک تتوں تھے دوستو ہمی کو دور کرنے کے لیے دوستو میں نے اپنی فصل میں این پی کے بامن چونتیس کا اسپریک کیا تھا دوستو این پی کے بامن چونتیس یعنی کی فاسفورس کی جو ماترہ ہے اس میں بامن پرسنٹ ہے اور پوٹاس کی جو ماترہ ہے دوستو اس میں چونتیس پرسنٹ ہوتی ہے دوستو اس کو مونو پوٹیسیم فاسپیڈ بھی کہتے ہیں تو کسان بھائیو پہلی سچائی کے بعد میں نے اپنی فصل میں اس طریقے سے مکھ پوسک تت تو اپنی فصل کو دیئے تھے اور اس کے بعد ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے دوستوں کافی ساندار کلوں کا پھٹا ہوا دوستوں کافی ساندار طریقے سے اچھی گروت سوست گروت ہماری فصل کے ابھی چل رہی ہے تو دوستوں اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی دوست کے بارے میں دوستوں اس کا ایک کلو کا جو پیکٹ آتا ہے ان پی کے بامن چونتیس کا وہ دو سو سے دھائیسو روپے کے بیچ میں آپ لوگوں کو مل جائے گا اور دوستوں ایک کلو پاودر آپ کو سو لیٹر پانی میں گھول کر اپنی ایک ایکڑ فصل میں سپری کرنا ہے کسان بھائیوں پہلی سچائی کے بعد یوریا خات کے ساتھ ان پی کے بامن چونتیس کا سپری اگر ہم کرتے ہیں تو دوستوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ویڈیو میں کتنے ساندار ریزلٹ ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملے اور دوستوں آپ دوسری سچائی کے بعد بھی اگر یوریا خات کے ساتھ ان پی کے بامن چونتیس کا سپری کر دیتے ہیں تو دوستو ہماری فصل میں پھر مکھ پوسک تکوں کی کمی نہیں رہے گی آخر تک ہماری فصل کو مکھ پوسک تک مل جائیں گے اور ہماری فصل اچھا اتبادن نکال کر ہم لوگوں کو دے گی دوستو اگر دوسری سچائی کے بعد آپ یوریا خاد کا چھڑکاؤں نہیں کرنا چاہتے دوستو تو آپ این پی کے انیس 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 یا پھر این پی کے بیس 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 بھی لے سکتے ہیں دوستو اس میں نائٹروجن بھی موجود ہوتا ہے دوستو تو آپ اس کا اسپری ایک کلو این پی کے لے کر ایک سو لیٹر پانی میں اسی طریقے سے آپ گھول کر ایک اکڑ میں اس کا اسپری کر سکتے ہیں تو بہت ہی ساندار اور زبردست ریزلٹ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے اور نسچت طور پر آپ کو اچھا اتبادن اپنی فصل سے دیکھنے کو ملے گا دوستو اگر ہماری یہ جانکاری ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو زیادہ زیادہ ہماری کسان بھائیوں تک ہماری ویڈیو کو پہنچائیں دھنیواد